عالمی خبروں میں ابھی آپ کو بتائیں کہ مجسموں پر حملہ کرنے والوں کو اب جیل کاٹنا ہوگی امریکی صدر دور غلامی کی یادگاروں کے تحفظ پر ڈٹ گئے ہیں اور اس حوالے سے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیئے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے جس کے تحت ملک بھر میں قائم عوامی یادگاروں کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جا سکے گی حکم نامے پر دستخط کرنے کے بعد امریکی صدر نے ٹوئیٹ کیا کہ مجھے ایک بہت سکت اگزیکٹیو آرڈر پر دستخط کرنے کا موقع ملا جو کہ امریکہ کے مجسموں اور یادگاروں کی حفاظت کرے گا اور حالی ہی میں ہونے والے مجرمانہ تشدد سے نپٹے گا قانون توڑنے والوں کو لمبا عرصہ جیل میں گزارنا ہوگا قرام کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ بھر میں لوگ غیر مسلح صحاف عام شخص جورج فلوئیٹ کی پولس کے ہاتھ و حلاکت کے خلاف سراپ احتجاج ہیں اور مشتر مظاہدین نے کئی شہروں میں نصد تاریخی شخصیات کے مجسمے بھی گرا دیئے ان میں وہ شخصیات بھی ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ غلاموں کا کاروبار کرتے تھے بوسن میں مظاہدین نے کولمبس کے مجسمے کا سر تن سے جدا کر دیا تھا اسے قبل میامی میں کولمبس کے مجسمے کو تباہ کیا گیا جبکہ ورجینیا میں کولمبس کے مجسمے کو گھسیٹ کر جھیل میں پھینک دیا گیا تھا